دوستو کم کم با کے کہانے والے اپیسوڈ کا بھی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر بات کی جائیں تو بہت زیادہ کہانی بگڑ چکی ہے ریا اپنی طرف کو اس سمعہ کر رہی ہے کہ کسی طریقہ سے میں رنویر کو اپنی سائیڈ یعنی میں خود سادھی کروں گی اور ہائیں پہ مہیکہ کسی بھی طریقہ سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے کیونکہ مہیکہ نے بول دیا ہے کہ اگر رنویر سے میری آپ سادھی ہونی ہے تو اس چیز کو کوئی نہیں روک سکتا حالانکہ دوستو پراچی آخرکار کرے کیا کیونکہ وہ نہ ہی مہیکہ کے سائیڈ لے سکتی اور نہ ہی وہ ریا کے سائیڈ لے سکتی لیکن دوستو کرے تو کرے کیا کیونکہ دوستو یہاں پر رنویر کی موم لگاتا ریا پر آگ بابولہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن دوستو ریا نے بول دیا ہے کہ اگر میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا مجھے رنویر نہیں ملا تو میں خود کو یہاں پر ختم کر لوں گی اتنی مجھ میں آج بھی ہمت ہے اور آپ لوگ مجھے ویسا مت سوچئے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اگر میں جس چیز کو ٹھان لیتی ہوں اسے میں کر کے ہی دم لیتی ہوں جس کے بعد میں میکہ نے بول دیا ہے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں تم کیا کر سکتی ہو اگر تمہیں مرنا ہے تو تم مر جاؤ کوئی بات نہیں ہے ہم تم کو ایک آنسو بھی نہیں بھائیں گے تمہارے مرنے کے اوپر آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہانی میں ایک دم ایک بہتی زیادہ الگ روشت آتو ہر نظر آ رہا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں رنویر بہت زیادہ ٹینسر میں نظر آ رہے ہیں کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے سادی رنویر کی اور اس سمیں دو دو دولن تیار ہو رکھی ہیں تیسری دولن پراجی جو کی سمیں اپسٹ نظر آ رہی ہے یعنی ایک رنویر کے اوپر اس کہانی میں ایک نہیں بلکی سمیں سو بوال بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ رنویر نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ میرے اوپر کچھ اس طریقہ سے بھی بوال دیکھنے کو ملے گا آپ لوگ جانتے ہیں کہ رنویر سب سے زیادہ پریشان اس لیے بھی ہیں کیونکہ وہ واقعی میں نہ میکہ سے اور نہ ہی وہ ریا سے سادی ان دونوں میں سے تو وہ کسی سے سادی ہی نہیں کرنا چاہتے دوستو کیونکہ وہ یہاں پر آئے ہیں یہاں پر وہ کسی اور کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ وہ یہاں پر صاحب صاحب بولے تو وہ پراشی کے لیے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں